اے ویڈیو بان رہے پوری دنیا تک جا رہی ہے صرف اے چاند بندیاں تک نہیں جا رہی ہے لوگ سون کے اصلاح کر دینا اپنی لوگ سدھے ہون دینا اے چھوٹا جا بچہ ہے نا کڑی کیا دی عمر ہو نی ہے بابا جی ایڈا کو بچہ سی میرے نال نماز پہ پڑھتا سی مسجد نبوی دے اندر آ رہی ہے سمجھ کے کوئی نہیں آ رہی ہے نا اے جیدہ بچہ اللہ انہوں نیک کر اللہ انہوں پر حیثگار کرے اے ڈاک بچہ سی بابا جی سنے ہوں گا میرے نال نماز پہ پڑھے او دے نال ایک عربی سی میرے نال بچہ سی بچے دے نال ایک عربی کھڑا سی عربی نے جی تو سجدہ کیتا نا تو او دا بٹھوا جڑا سی نا بابا جی او جیب جو نکل کے نا تے او جڑے کلین پہ ہی سی نا مسجد نبوی دی او دے تے دیکھ پہا بٹھوا تو بٹھوے وچے لگدہ پیسی کے پیسے بھی بابا نے پوے پیسے ہونے یا نہ ہونے او گل بکھری ہے بٹھوا ڈکیا ہے او تھے بابا جی تو انہوں پتہ عربی آ دے تے تو انہوں سلام پھیر نہیں تے مسلح چکنے نہیں تے کار چلیں جانے او پھر کار جا کے بکیہ نماز پڑھ دینے نبی پاک دے سنت بھی یہی ہے جنہوں نہیں پتا ہو میرے کو پوچھ لے میں حدیثان دے حوالے دے انہوں تے آ رہا پڑے بخاری شریف دے دیسنا ہوئے میں اللہ کھر پہ اجرمانہ دیا پرسانو دسے کون یہ جنہوں کہنا واسطہ اسی مولوی بلاندینے اسی آنے او مولوی بلاو جڑا سور چنگی لاؤے گل سچی ہے او مولوی بلاو جڑا شیر چنگا اتر راک کے پڑے کوئی فیدہ نہیں جی ہونا جے تو آڈیاں میں فلان دی صلاح نہ ہوئی تو آڈیاں اولادان تباہ ہو جانی ہیں جے تو آڈیاں اولادان بچیاں نو داست دے ہو کاری صاحب آپی فوٹو بل سیندے نہیں بچیاں نو کی دست نہیں جیڑے کاری صاحب نو آپی قرآن پڑھنا صدہ نہ ہوتا ہوئے تے وضو دے جماعت دے فرزان دے شرائط دے پتہ نہ ہوئے انہیں اکو بچیاں نو کی تربیہ دے نہیں اپنہ تھا ماں بچے بڑا ماں ہو لے تو آڈیاں تے پڑے لکھے انہیں اللہ نو سلامت رکھے اے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے تو اے ڈاک بچا بابا جی گل سمجھے دور نکل جائے گی گل بہ جا پتر بہ جا او جدو بٹوا دکھا نا تے میری بھی نظر پہ گئی تے اس بچے دے بھی نظر پہ گئی انہیں اسلام پھی رہا تو نکل گیا انہیں نہیں سی پتا بھی میرا بٹوا ٹھیک بھی ہے اے بابیو گال سنے ہو اے بچے ہو تُسی بھی پتر سنو کسے دا لکھر بہیا بھی دیکھ جائے نا انہیں چوک کے جیف چنی پانا جا گا اپنے باپ نو دسنے منو فلانی جا گا تو اے چیز لبی پھیر تے میں فلان دا فیدہ ہے تو فیدہ دوے گی بابا جی اڈاک بچہ انہیں بٹوا چکیا تو میرا ذہن سی میں پاکستان دا کیجئے آسان جو میں اتھے بچے چوکے دے جیب چپالے ہیں دنے پتہ نہیں لگن دین دے پہنے چاچے دے دے پہنے مامے دے انہیں بٹوا چکیا تو انہیں دوڑ دا شڑی نا بار دی تو میں ہی ہو دے پیچھے جلدی جلدی ٹورن لگ پیا میں آکھا وہ جی انہیں جیب چپایا نا تو میں انہوں آکھاں گیا پتر وہ فلانے بندے داتے انہوں دے اوہ اربی اگے اگے جا رہے ہیں اے اربی دے پیچھے بچہ پہ دوڑ دا ہے اے بابیو گل سنیوں بچہ پیچھے دوڑ دا پہ میں ہی پیچھے دوڑ لائی میں جیدو ویکھیا نا انہیں انہیں اینج اربی نو نا پیچھے ہاتھ نال نا دکھانڈ دے انہیں کیتا بچے نے جیدو بابا جی انہیں کیتا نا جملے سنے آجا اوہ اربی نے موڑ کے بچے والے ویکھیا اوہ بچے انہوں بڑا پیار کر دے جیدو بندے ہوتے ہو کے آئے انہوں بڑا ہے اوہ بچے انہوں بڑا انہوں کالی کالی جفہ مار لے ہوئے انہوں بچے نے ہاتھ لائیا پیچھوں اوہ دا متھا چمیا بابا جی اس بچے نے بٹوا جیب چھے نہیں سی پایا انہیں ہاتھ چھے پڑیا ہویا اسی تو انہیں اربیج کیا انہیں کیا جناب ہے تھوڑا بٹوا ہے تے نماز پڑھ دیا تھوڑا بٹوا ڈگ پیاسے انہیں بٹوا ویکھیا تے پیسے ویکھے پیسے بھی پورے تے بٹوا بھی ہوئی انہیں بابا جی اوہ دا متھا چمیا تے پانچ سو ریال کاڑی کو اس بچے نے ہی نام دیتا آئی تھے انہوں صبحان اللہ کےڑا کے آئی تھے میں شیر پڑھا گا تو ساتھ جوک جوک کہاں جا کرنا ہے جیڑی گل مقصد یہ اسے سننے نہیں چند ساڑھے پینڈا میں تے ساہیں تاہیں تے تباہی ہو گئی ماشاء اللہ آج دی اے خمصورت محفل پاک محفل سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ دے گاؤں کمال پر باجوا دی مسجد اندر انعقاد وزیرے بانیانِ محفل جنہ نے آج دی بزم نو سجایا کوشش کی تھی انتظام کی تا حصہ پایا اللہ کریم تمام نوجوانانوں بزرگانوں اپنی رحمتہ سایہ تا فرماوے جنہیں ذکرِ حسین دی محفل سجائی ہوئی ہے تے بڑی ہی خوبصورت محفلِ پاک بسان سجائی ہے اور حاک بھی بند ہے کہ جڑا ذکرِ امامِ علی مقام حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام آپ دی محبت دیلوے چراک دایا انہوں ذکر بھی ہونا دا کرنا چاہی دا ہے نقیبِ محفل صاحب خوبصورت حاضری پیش کر رہے ہیں اور جدو میں آیا تپیر صاحب خوبصورت اندازنال بیان فرما رہے ہیں اللہ مزید علم و عمل اندر برکتہ آتا فرمائے ٹائم ہی بہت زیادہ ہو چکے ہیں کچھ رستے دی وجہ تو ٹائم بڑا لگ گیا تے رستے دا بھی نہیں سی پتا چالے رہا تھے اے بھی لڑکے بھی نہیں ہوتے پہنچے اللہ پاک تو اڑا سارے اندھا مل بیٹھنا قبول فرمائے کمال پور باجوا نا پیندہ کیے کمال پور بھی کہ ہون میں تو اڑا کمال بھی کھنا میں کہ تو اڑا کمال کیے کہ صرف نا دے کمال پور رہے کہ اندر بھی کمال پور رہے اے میرا سفر ویخ لو تے اپنی محبت ویخ لے ہو تے رستہ ویخ لے ہو کہ لامہ صاحب نے ایڈی درو بلایا ہے کہ تُسا جنہ سننے میں انہیں تقریب کرنی ہوں انشاءاللہ اے نہیں تُسی ستے رو وہ تمہیں بیان کردہ رہاں جنہی دیر تُسی داس منٹ سنو گے میں داس منٹ بیان کروں گا تُسی ادھا کینٹہ سنو گے میں ادھا کینٹہ بیان کروں گا کینٹہ سنو گے میں کینٹہ بیان کروں گا ماشاءاللہ اے نوجوان سارے بیٹھے ہوئے نے اجڑے لڑکے لے کے آئے نے منہوں نے منہوں نظر آ رہی تھے آشاء بزرگ چہر تشریف فرمان نے ماشاءاللہ مسجد سونی بنی ہے ٹوٹیاں لی جگہ بڑی خوبصورت اسی بنائی ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے اور جڑی اچھا کام میں تحریف کرنی چاہیے دیئے کاری صاحب تُسی تھے کبلہ صاحب نے اللہ آئی نا دی عمل اندر برکتان عطا فرمائے بابا جی انجنیاں میں فلاں پینڈ ویچ اونیاں چاہیے دیئے ہیں اونیاں چاہیے دیئے ہیں کہ نہیں اونیاں چاہیے دیئے ہیں ویکھو نا پورے پینڈ دے ویچ اگر کو برا کام ہوئے تو سارے پینڈ دے باپے آنے نے یارینے بندے نے چنگا کام نہیں کیتا تو اگر چنگا کام ہوئے تو پھر بھی کہنا چاہیے یارینہ سوڑا کام کیتا ہوئے ہیں تو سوڑا کام ہوئے ہیں پورے پینڈ دے جنے بھی انتظامی ہیں بزرگ نے نوجوان نے بچے نے جڑے بھی نے اللہ توڑے رزق اندر برکت ہوئے جنہ بھی تُسا حساب آیا جو بھی تُسا انتظام کیتا بڑا سوڑا کیتا میں آج ذکر حسین کرنا ہے کربلاد اندر دو شہادتان پڑھنی یعنی اس کے بعد اجازت ویڈیو بن رہی سیال کوٹو شپیشل ہے نا ویڈیو مگوائی ہے تے اے صبح پوری دنیا تے چال جانی ہے ہر ممالک تک یورم ممالک تک پورے پسرور تے جنابے والا نارو وال تے زفر وال ہر جگہ تے یوٹیوب فیس بک تے تے میں جانا ہوا کہ جتو تک اے آواز جاوے ویڈیو جاوے تے لوگاں پتہ لگے کوئی پوچھے گئے کتے محفلے تے لوگ اکھنویں محفل کمال پر ہوئیے دے پر بندیاں ہی کمال کرشڑے آئے کہ اس آواز تے تُسی محبت نہ بے ہو جے میرے پڑھنے میں جی فرق ہوئے تھے پھر میں ذمہ دار ہوں گا تو آٹھے سننے میں جی فرق ہوئے تھے پھر تُسی ذمہ دار ہو گئے کل بابا جی شروع ہو گئی ٹائم بہت زیادہ ہو چکے ہیں اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیزہیبا انکم الرجسا اہل البیتی ویتہیرکم تدہیرہ پائیں اس پارے تے اندر اللہ نے آلِ نبی دا ذکر کیتا نبی دے گھر والے اندھا ذکر کیتا تے نبی دے گھر والے اندھا باجوا صاحب جملے سنے آجے گھر والے اندھا ذکر کر کے فرمایا مصطفیٰ انما یرید اللہ سنے آ اللہ نے ارادہ کر دیا ہے کہ اسی تیری اہل بیت نو تمام نجاستان دو پاک کر چھڑیے حرض کیتی یا اللہ کیویں پاک کریں گا فرمایا ویتہیرہ کم تدہیرہ فرمایا جی میں پاک کرن دا حق ہون دا ہے پھر پتہ اے لگ گیا پورے کمال پر باجوا لے انو جی میں مصطفیٰ پاک نے نا انج مصطفیٰ دی آلوی پاک ہے جی 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 ذرا ہاتھ بلند کر کے بولے آجے سبحان اللہ جی جی کمال پور علی اللہ تنہ سلامت رکھے مدینہ دی حاضری اللہ ہر بند نصیب فرمائے بھابا جے بلند بولے آجے سبحان اللہ بھابا جی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا انما یہ تو ساٹھ پہلی ساٹھ بھنی کٹے ہیں ایک باری بولو سوانا جی ایک باری بولو سوانا جی اینو ان چلانے یہ ارسا ہی ذرا مسئلہ کی بجلی دا مسئلہ کی بجلی آہ تو ذرا انو ذرا صاحب نہ چلائیون اللہ تنہ دا قرآن اعلان فرما رہا انما یرید اللہ لیوزہبہ انکمور رجسا احل البیدی فرمایا جی میں مصطفیٰ پاک نے انج مصطفیٰ دے گر والے بھی پاک نے بابا جی جس حسین دی میں فلدوسی سسائیے اوہ حسین ایتھے بھی پاکے اوہ حسین مدینے بھی پاکے اوہ حسین مکہ بھی پاکے اوہ حسین کوفے بھی پاکے اوہ میرا امام دنیا دے بھی پاکے میرا امام محشر ویچ بھی پاکے نہیں نہیں بابا اکبر سجاہت بلند کر کے بولے جو سبحان اللہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا فرمایا کملی والے آہ جی میں اساتھ نوپا کی دائے جی میں نبیاں مجھے نبی کوئی نہیں جی میں رسولہ مجھے رسول کوئی نہیں ایک لگت چوی ہزار نبی آئے نے جی میں ایک لگت چوی ہزار پیغمبر تے رسول آئے نے انج کوئی نبی جی میں مصطفیٰ نبی بن کے آیا انج کوئی نبی بن کے بولے آجے نبی بن کے رسول بن کے نہیں آیا جی میں میرا نبی آیا تے پھر میرا ایمان نبی آلہ نے انج نبی دی آل نبیاں دی آل ویچو آلہ ایک باری گاجی کے بولو سبحان اللہ جی میں نبیاں ویچو نبی کوئی نہیں انج آل ویچو حسین ورگا کون ہے نقیبِ محفر گہرے سنہ رسول نانا بابا علی حجیوی پوسن ہے حسین کی اے بابا جی پچھنا لیتے کال نہیں کوئی نہیں پوری کائنات بھی دستی ہے کمال پور باجوالے وہ ذرا میرے والے بیکھ لیا جے میرا تے تیرا ایمان جی میں نبی نبیاں ویچو سون ہے انج نبی دی آل نبیاں دی آل ویچو سونی ہے ساڑا ایمان محمد ورگا کائنات اندر مصطفیٰ ورگا کائنات اندر ایدر بیکھ لیا جے حضور ورگا کائنات اندر کوئی نہیں تھائیوں تے بابا جی کمال بوردی سرزمین ویچ بینگ حج سلطانی اے ہونارا لاگ گیار سب سے اولا اولا ایتھے پتہ لگنا جی کمال پورا لگا سجاہت بلاند کر کے میرے نگوائی دی آرے بزرگ بولن بچے بولن سب سے اولا اولا ہمارا پیسا سب سے اولا بابا سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا سجاہت بلاند کر ایک باری سب سے اولا ہمارا نا نا ناج سارا پینڈ چھنے آج پورا علاقہ سنے آج محمد نوکر بیٹھے ہوئے ہاتھ جگ کے گیرین سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا جی میں نبیاں مچھ نبی کوئی نہیں ہنجی علی ورگا یلی کوئی نہیں ہنجی علی ورگا یلی کوئی نہیں ہسین ورگا ہسین کوئی نہیں ہسن ورگا ہسن کوئی نہیں ایک کون ہسین جنہو گڑتی نبیاں دے امام دیتی جی اے کون ہسین جنہو گڑتی میرے نبی نے دیتی اے کون ہسین ہائی جدے کانی ویچی آزان میرے نبی آدھی ہائی میرے نبی آخی ہے لوگو جی دیتے حسین راضی ہے ہوتے تے مدینے آلہ محمد راضی ہے کیا باتیں جی دیتے حسین راضی ہے ہوتے تے مصطفیٰ راضی ہے جی دیتے حسین راضی ہے ہوتے تے محمد راضی ہے اللہ دی قسم کمال پر باجوایا لیا جنہیں حسین سجیائیویا آئے جی دو دینے اسلام دیواری آئی ہے جی دو میرے نبی دی شریعت دیواری آئی ہے جی دو میرے نبی دی آزان دیواری آئی ہے جی دو یزید نے شریعتار تار کرنے شروع کی دیئے پھر مدینے نیچے ایک بچائی اٹھے آئے اے مولا یلیدہ بطارے جنہب زہرادہ شہزادہ نانہ بابا جم نے سنیا جے کون ہوسین جنے مدینے اندر علم بلند گیتا ہے بولندی کارک دسیا مدینے آلے اوہ کسے دی جرت نہیں ہی میرے نانے دی شریعت نو بدل سکے وجہ کی بڑی ہے خرمائی آئے آجے علی دا خون زیدہ آئے آجے زہرادہ بطول دا پتر زیدہ آئے آجے محمد دا نواسہ زیدہ آئے میرے امہام دا نواسہ حسین کربلاہ دی جان دیاں تیاریاں یوری آنے خرمائی آباس آیا جی یا کاؤ حسین کا مائے خرمائی آتی آریاں کراؤ آسا صبح مدینہ چھڑ دینا آوے آسا نانے دی نگری چھڑ دینا آسا نانے دا بوا چھڑ دینا آوے آجے دو تین مہینے گزرینے آجے کمال پر بینا لیو میں مدینے تن ہو کے آیا آجے میں نبی دے روزے تن ہو کے آیا آجے دو تین مہینے گزرینے آجے میں نبی دے روزے تن آیا آجے میں نبی دے روزے دا بچھڑنا بیکھی آئے کبلا پیر سازرہ تسیوی توجہ کر آرے ربے کعبادی قسم اٹھا گیا نا آوے آجے او مدینہ جی جیتھے لوگ جاندے بیروں دینے جیتھوں بابا یو دے بیروں دینے اے او مدینہ جیتھے اللہ دا ماہی واسدہ سنی سنی اے او مدینہ جی جیتھے مولا یا مر لیٹے ہوئے اے او مدینہ جی جیتھے ستر ہزار فرشتے سبا یوں دینے ستر ہزار فرشتے سامنوں یوں دینے آکے نبی دے روزے تے آکے آکے نبی نو سلام آن دینے اے کمال پر باجوا ویچ بہن آ لے ہو اے حسین دی میں افل سجان آ لیا بابا جیتھوں مدینہ تکڑی ٹوری جی آجے میں ویکھڑا یندروں کیڑا بیٹھائے تردے دل نل کیڑا سن رے آئے جیتھوں بابا جی مدینہ تکڑی ٹوری ہے اسی واپس مت کے جا رہے ہیں اسی سال دا بابا میرے نل بیٹھا ہویا ہے وہ دیاں چیخہ نکل گئی آنے وہ دیاں اکھان دیاں سوچاری ہو گئے ہیں میں کہا بابا کیوں رویاں ہوئے ہیں ہاں دا مولوی جی مدینہ بڑا یاد ہوں دا ہے اے لوگوں محفل سجان آ لیا اندرو سنی تیرے اندر ساٹھ پائی تے تیری نماز قبولے اندر دیلی تھی دنیا بدلی تے تیری محفل قبولے اے جی بیندہ فیدہ کوئی نہیں اے جی نارے مارندہ فیدہ کوئی نہیں جی اندر ربے کابادی کس میں نکیبے محفل صاحب ایک بندہ بھی نہ بولے میں نو اتراز کوئی نہیں میں اپنے دلوں پیاننا ماں دلوں تقریر بھی کرنا میں کسے واسطے نہیں بولاں گا میں نبی واسطے بولاں گا میں حسین واسطے بولاں گا کوئی بندہ نہ اٹھے کوئی بندہ نہ بولے میں نو گھام کوئی نہیں ساری دنیا نو ویڈیو دے تھا روپے گام دوانگا اے مدینہ یوں مدینہ جے اور جی تھے یون لگیاں دنیا رون دیئے بابا اسی سال دا بابا میرے نال گھٹی دے بیٹھائے ہوتے رون دی آواز آئیے نکیبے محفل صاحب میں بابے دے ہاتھ پھڑ لینے میں کہہ بابا کی تھوں آیاں ہیں ہندر سلطانی صاحب میں فیصلہ باتوں آیاں میں کہہ بابا رونا کیوں ہیں اے کوئی فوت ہویا آئی ہندر سلطانی نانا میں رونا دا آواز آئی اے کوئی قسمت نو پتا نی منظور ہوئے کے نا اے میں یار دی نگری آواز آئے کے نا اے میں سونیاں جالیاں ویخا کے نا ویخا بابا تیری عمر دا بابا جی خان نکل گئے آنے اکھا جی آنجو وہاں ہی جا رہے آئے مینو آنکھا لگا مولوی جی میری گل مناغ میں کھا بابا بول ایتھے جملے سنیں میں کھا بابا بول ہندہ مولوی جی گھڑی دور چلی ہسی مدینہ جھاڑی جلے ہسی آر دی نگری جھاڑی جلے ہسی مدینہ شہر جھاڑی جلے ہی جاندیواری مینو ناد سناد اللہ دی کس میں بابا تیرے اثرو اللہ کبول کرے ہی کبولو دی یونی جنے رون آئے چیدہ دیل تڑھے گا مینو آندھے نا سناوے گا میں کھا بابا بول کڑی ناد سننی ہندہ جاندیواری مینو سناد ہی مین روندہ جاما میں یاہر دی نگری نو یاد کردہ جاما نکیبے میں فلسا بابا میرے ہاتھ چمدار ہندہ مینو نا سنا جلدیگار بابا جٹی ٹوری جاری نبی دے روزے دے دوالے کٹی جاری ہی نو یاد دے نالا جلدیگار درہ نا سناو بابا جی دو میں نا شروع کی دیو دے آنسوئی آگے ساری باس رونا شروع ہو گئی ہندہ بولتے میں بولیا کہ یہ تنو میں سنا لگا جملے ہندہ بولتے بابا جی میں باس وچے جی دو آکھی آئے میں اکچی آواز نہ لکھی آئے آکھا میری آئے کھی آئے آہا آئے کھنے بانگا کیڑا خاموشے آکھا میری آئے کھی آئے کھنے چکو ہاتھ چکو ہاتھ ایک باری آکھا میری آئے کھی آئے کھی آئے کھنے مدینے وچ رہ گیا آہا آکھا میری آئے کھنے جڑا مدینے جانا جاندہ ایک باری روگ یکھے آقا میری آئیں اکھیاں اکھیاں مدینہ کیا باتیں سارے بولیا جے کبری اللہ دون مدینہ لے جائے ایسے سال آقا میری آئیں اکھیاں اکھیاں مدینہ مدینہ وچھ رہ گیا مک گیا ویزہ آتے مک گیا ویزہ آتے جدائیاں پھر پہ گیا جی بابا آقا میری آئیں اکھیاں بولو آقا میری آئیں اکھیاں اکھیاں مدینہ وچھ رہ گیا آقا میری آئیں اکھیاں بابا روئی جا رہیا مینو کین لگا اگلا شیر بول آئے کمال پر وچ بہن کے رون آلیا جدو میں اگلا شیر بولیا جم نے سنیا رہے مکیا آپ زمزم پین دے رہے جیڑا جاگ دے بیٹھے آب زمزم پین دے رہے جیڑا جیڑا مدینہ شریف کی آت رب کعبہ دی قسم میں نقیب محفل صاحب اہوے خوئے بھی عمرہ کر کے جیڑے جیڑے ہو کے آئے نہیں نہ ہونا دی تڑف ہو رہے جیڑے نہیں گئونا دی بھی تڑف ہو رہے وہ کہندہ نے اکبر ہی جائیے جیڑے ہو کے آگے نہیں اکبر ہی فیر وخا کیا ہوں وخا آب زمزم پین دے رہے نا 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 کمال پور باج والے اوڈنڈی نا مارو سجا ہتھ بلند کر کے بول آب زمزم پین دے رہے دو دن سکھنا لجین دے رہے آب زمزم پین دے رہے دو دن سکھنا لجین دے رہے تیرے دردی چوکھٹ دے اسی آئے مانگی تے روز سدیں دے رہے آگیا میں مانگی تے روز سجان دے رہے مکہ کی عویزاتیں مکہ کی عویزاتیں جدایاں پھر پہ گیاں مل گئے آقا میری آنکھیاں کیا بات توڑے مجھ میں دی آقا میری آنکھیاں آنکھیاں آقا میری آنکھیاں آکھیاں مدینے وچی رہ گیاں مینو ایمان داری نا دس یارے ہار پندہ روند آئے ہار پندہ تڑھ دائے مدینے تو دور نئی جان مینو ایمان داری نا دس یارے مینو ایمان داری نا دس یارے حجنو زہراد پتر مدینہ چڑے آئے جدہ زینم دا ویر مدینہ چڑے جان لگا میرے ایمان نے زینم نا بھولایا کل شروع ہو گئے جملے سنیا زینم نا بھولایا ہے فرمایا نہیں زینم آجا جی یا کن حسین کم آئے جناب سیدہ زینم سلام اللہ لے اپنے ویر حسین دے نا لے اپنی مہاں زہرادی کا برد گے رے ہر اپے کابادی قسمیں بابا جملے ضائع نہ کر آئے حسین اپنی مہاں دے کبر دے جا کے رو رے حرض کر دینے امم میں مدینہ چھاڑی جلاوا امم میں تیری نگری چھاڑی جلاوا امم زہرا تیری حویلی چھاڑی جلاوا آؤ کمال پور باجوایا لے جملے ضائع نہ کر آئے حسین ابن علی نانے دے روزے دے گینے آخری سلام آکھے آئے فرمایا لے نانا لے حسین لے حسین دے آخری سلام آئے اے کمال پر نیچے بہن آ لے اے میرے امام نانے دے روزے دے رو رے سیدہ زینب نانے دے روزے دے رو رے نانے ہانڈینے نانا جی مدینہ چھاڑی جلے اے اے نانے جی دے بڑی نگری چھاڑی جلے بابا جی میرا ایمان آدھائے جدو حسین مدینہ چھاڑی آئے گا آخری سلام آئے دے روزے دے رو چھاڑی آئے گا حسین روندے انے حسین روندے انے تے رو رو کے نانے دے روزے وال ویدے انے تھے نانے دا روزہ ویکھیا یونے تھے بابا گیڑی گل کیتی یونی جناب زہرہ دے بچڑے گیڑی گل کیتی یونی مولا یلی دے شدہ دے نانے دا روزہ والے ویکھیا یونے تھے یاں دے یونے سدہ و سدہ روے تے راج سدہ و سدہ روے تے را دوارا یا کیا بات یار سدہ و سدہ روے تے را جنہوں سارا نہیں ہوں دا یا رسول اللہ کہلے آج یا رسول اللہ دا نارا لالو اے پتہ نہیں کدی آنکھ لگے اے ایسی سون جائے اے مدینے والا آ جائے جی بابا جی مدینے والے دی سواری آ رہے زہرہ دا بابا آ رہے حسین کا نانا نہیں آ جائے آنکھیں گیڑا یو جیڑا مسجد و جبہ کے گہر یاسی سدہ و سدہ روے تیرا دوارا نانا سارے آنگی آباد آبیت میں یا کوئی شروع کرن سدہ و سدہ سدہ و سدہ روے تیرا دوارا آیا اے سو کے میرے کل گال کوئی نہیں میں کی سنانے تُساں کی سنانے اے سو کے میرے کل درد ہجر کوئی نہیں سدہ و سدہ روے تیرا دوارا آیا رسول اللہ جتے ہاندے یری پاندہ ملکے جتے ہاندے نبی سجدے اندر جی جی توجہ نبی سجدے اندر مسجد دنا مسجد نبوی شہر دنا مدینہ پاک مسلے دنا مسلہ رسول ایتھے سون جملے میرے میرے مصطفیٰ مسلت جماعت کرا رہے کمال پور باجوائے جملے زیانہ کریں بڑی وڈی گلدین لگا صحابہ پیچھے کھڑے نبی نے فرمایا اللہ اکبر اکیڈی سونی نماز ہوئے گی جیدہ امام محمد ہوئے گا مقددی مولا علی ہوئے گا جی جی توجہ کرے آجے میں بس تھوڑی چھڑ لگا گال ادھر بکھے آجے او کیسی نماز ہوئے گی جس دا امام نبی آدھا سردار ہوئے جس دا امام سوال نبی آدھا امام پگڑی سوال نبی آدھا سردار دی پائی اگے میرا نبی کھڑا ہے پیچھے ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت مولا علی حضرت بلال کھڑے نے کیا بات ہے کیا بات توجہ فرمائے جی درد دل نبی آجے میرے نبی اللہ اکبر کیتا رکوع کیتا سجدہ کیتا او کمال پور باجوال اینجی جناب زہرادی تحلیز دا دروازہ کھلیا ویکھیا ایک بچہ ہندہ جی دانا حسین ایک بچہ یار آئے جی دانا حسین ابن علی آؤ کمال پور باجوال ویچ بینا لیو حسین صفہ کراس کر دا حسین صحابہ نو ٹپ دا ویکھیا نانا سجد اندر حسین نانے دی پشت سوار ہو گئے میرے نبی پڑی جار سبح رہان ربی اللہ اللہ موسیقی 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 بیٹھا لڑتا پی انہوں پتہ ہی نہیں چاہ رہے بچے گل کڑی ہو رہی آج سمجھن کے تک شعور آئے گا ایدر جملے سننے بابا جی میں حسین پاک دی گل سنن رہے بچپن دی گل سن رہے ساڑھے بچے شرارتان تو فرصد کوئی مبیل جانن بچے جانن نا قرآن دا پتہ نا نماز دا پتہ نا کدھی پی چوتیاں ماری پتر نماز پڑی گل گس گس اسلاح انہیں چاہی دی بابا اے میں اسلاح آواز تے انہیں بھی میں توڑے پیسے لامتے توڑ جامتے تو انہوں گل کو سمجھاوے کوئی جملے سون او باپ کام یابے جیدی اولاد نمازی بن جائے بندے کروڑا رپے بھی ہو نا کمال پور آلے کروڑا رپے بھی بندے کو لو نا اگر پتر شرابی بن جائے پیسے آن کوئی فیدہ ہے بچہ چور بن جائے اللہ نہ کرے ڈکیٹ بن جائے او دی کوٹھی تا کو فیدہ بابا جی کوٹھی ہمیں ویک جان دی جائے اگر اولاد نیک نہ نکلے اگر اولاد پتہ نہ ہوگئے انہیں بچوں کی بند آکھے ایدر دوسری توجہ فرماؤ جی ٹائمز آیا کرنا لی گال بابا جی میں گل پہ کرنا کہ جدا بچہ شرارت کرے یا جدا بچہ اپنے پیوہ دی گال نہ من انہیں دی دی سامنے آکڑ جان دی اینا بچ میں تو خان جن اپید داری کوئی نہیں اب گال کرے گا چھوٹے چھوٹے بچے بابا جی اللہ دی قسم بڑی را بابا کا آرہ آجان دا سی دے منڈیان نو دی جورت نہیں سی ہوں دی کہ میں اپنے سورے سامنے کو گال کر چھڑا آج دی نو مہ تے کلم بی جان دی تی رہی تی تی رہی تی دور بدلی جا رہی ہے تی ماں جڑی اپنی جان چھوڑان واس پتر نو مبیل دی چل مبیل دی گیمہ کھیڑ دا رہ تی میں ٹی وی وین دی رہنی رب کعبہ دی قسم ساڑھے اندر تربیت مکی جا رہی تربیت کوئی نہیں ساڑی اولاد جس بچے دی تربیت ہوگئے میں محفل چون دا پتا ہوں دا میں محفل چھوڑنا کی میں میں مسج جان کی میں وہ حسین ابن علی سی جی تربیت جناب زہرہ کی تھی قرآن دیا بابا جی قرآن دیا لور دیا قرآن پڑھ کے تس ساڑھے بچے تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال دے یہ ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آرہے جی ناظرہ ناظرہ نہیں اتو کہ قرآن پڑھنا نہیں آرہے بابا جی اپنی اولاد تھوڑی جنہیں میری بھی اولاد تو اولاد اپنی اولاد ناظر رکھو اگر اولاد نمازی بن گئی تو گریب بھی ہو یا کیونکہ تیرے کار لحمہ لے کہ کوئی نہیں آئے گا میری گال نو سمجھ دے بھے کوئی نہیں میں بابا شیر پڑ کے توڑے کو پیسے لے جا سکنا سور لاؤ پڑا پر منو کیا مطلب پوچھو نہیں دیکھ کی آیا ہوتے کیا کسے بندے نے تیری گل تیسر کیتا محفل تیسر جان دا خید آئے نکل گئے نسکے جدی پھڑی دے بس ختم گل نہیں جدو ممبر تو تربیت پتہ نہیں لگنا وہ اسی کدھر جا رہے ہیں تو کدھر جان ہے تو کدھر نہیں جان چھوٹے چھوٹے بچے نے بابا جی چھوٹے چھوٹے بچے چوریاں پہ کار دے اہمی شام دا بیلا کسے دے کماد ویچ بڑھ گے دو چر گنے پوٹلے ہون دے بچے نظر داتری چکلے آوے کسے چوری پٹھے چکلے آوے کہ اب آکھے میرا پتر بڑا شاہ آرہے میرا پتر بڑا کلمان دے اوہ سیاہ کلمان دے جڑا چوری پہ کر دا لوکان دیا داتری پٹھے پہ چکلے دے تیرا ہاتھ باندہ سی جتی لاندہ دو تین سیر خبردار ہو پتر کسے دی چیز نہ چکے ہو حسی بابا جی جی عمرہ شریف کرن گے مدینہ چھوٹا جی عربی بچہ سی ہے بچے جی پتر اٹھ کھلو محفل دا مقصد ہوں دا کسی نکو گال کلے ایدر آمی رکھو اے ویڈیو باندے پوری دنیا چاہ سی میرے نال نماز پہ پڑتا سی مسجد نبوی دے اندر آ رہی سمجھ کے کوئی نہیں آ رہی ہے نا عجیدہ بچہ اللہ انہوں نیک کرے اللہ انہوں پرہیز گار کرے ایڈا بچہ سی بابا جی سنے ہوں گال میرے نال نماز پہ پڑے او دے نال گناتے او کھلین پہ سی نماز دے نبوی دے بٹوا تو بٹوے پیسے بٹوا نے پہ پیسے ہونے یا نہ ہونے گل بکھری بٹوا ڈک ہے بابا جی تو انہوں پتہ عربی دیا دے تو انہ سلام پھیر نہیں دے مسلح چکنے نے کار چلے جانا او پھر کار جا کے پاک ہمیشہ فرض نماز پڑھ کے آپ نے سنت نفل اپنے حجر مبارک چھپڑے بخاری شریف دے دیس نہ ہوئے میں اللہ خر پہ عجر مانہ دیا گا پر سانو دس کون اینج جنی اللہ واس تیس مولوی بلاندے نے اسی آنے او مولوی بلاؤ جڑا سور لمنا دیتا گیا میں اگلے دن ایک پینڈ گیا تو میں کہا کاری صاحب کوئی بچیاں داس دے ہو او مینو کہا لگا کاری صاحب آپ پی فوٹو بیجا پتر بیجا او جدو بٹوہ دکھا نا میری بھی نظر پی گئی اس بچے دی نظر پی گئی انہیں اسلام پھی رہے تو نکل گیا انہوں نہیں اسی پتا بھی میرا بٹوہ دیکھ گیا اے بابیو گال سنو اے بچے بچے تسی بھی پتر سنو کسیدہ لکھر بھائیہ بھی دیکھ جائے نا انہی چوک جیف چنی پانا جا کے اپنے باب نو دس میں افلانی جگہ تو ای دو اہ بچا انہیں بٹوہ چکی تو میرا ذہن سی میں پاکستان دا کی جیا سامجی میں اتھے بچے چوکے دے جیب چپالے ہیں دنے پتہ نہیں لگن دین دے پہنے چاچے دے پہنے دے پہنے مامے دے اور انہیں بڑھوا چکے آ تو انہیں دور لاشا دی نا باہر دی تے میں ہمیں وہ دے پیچھے جلدی جلدی ٹرنل آگ پیا میں کھاوے جے انہیں جیب چپایا نا تے میں انہوں آکھا گئے وہ پتر وہ فلانے بندے تھے انہوں دے وہ اربی اگے اگے جا رہے ہیں اے اربی دے پیچھے بچہ پہ دور دا ہے اب آپ کو گل سنے ہو بچہ پیچھے دور دا پہ میں ہمیں پیچھے دور لائی میں جیدو بیکھیا نا انہیں 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 اینج اربی نو نا پیچھے ہاتھ نال نا دکھانڈے تے انہیں کیتا بچے نے جیدو بابا جی انہیں کیتا نا جملے سنے آجیں تو اربی نے موڑ کے بچے والے بیکھیا وہ بچے انہوں بڑا پیار کر دے جیدے بندے ہوتے ہو گیا انہوں نے انہوں بڑا ہے وہ بچے انہوں نے کالی کالی جفہ مار لے ہوئے میں انہوں بچے نے ہاتھ لائیا پیچھوں وہ دا متھا جمعہ بابا جی اس بچے نے بٹوا جیب چھے نہیں سی پایا انہیں ہاتھ چھے پڑیا ہویا ایسی تو انہیں اربیج کیا انہیں کہا جناب یہ تھوڑا بٹوا ہے تو نماز پڑھ دیں تھوڑا بٹوا ڈگ پیسے انہیں بٹوا بیکھ انہیں بابا جیو دا متھا چمیاں تے پانچ سو ریال کارڈ کو اس بچے نے انہوں دیتے ہیں آئی تھے انہوں نے صبح انہوں نے کڑا آکھے آئی تھے میں شیر پڑھنگا تو ساں آتھ چوک چوک آنچا آہ کرنا ہے جیڑی گل مقصد دیو اسے سننے نہیں چاہم دے ساڑے پینڈا ہوئی تے ساں آئی تاں آئی تے دبائی ہو گئی ہے پانچ سو ریال پی آنے بچے نے انہوں نے انہوں دیتے ہیں تے میں میں نے رون آگیا ہے کہ میں کہا یار تربی ہو گئی ہے تو بچے نے آمی بٹوانہ نہیں دیتا ہوتی ماں نے دسیاں ہونے ہیں پیوہ نے سمجھایا ہونے ہیں وہ بچے کروڑ بھی لاب جائے کہ جیب جنب آمی جیتا آیا انہوں دمی آج اولاد تربیہ دیو ہے اوہی نا فیر اولاد جنت بن دی جے فیر پیوہ دی زندگی بن دی جے میں بڑے بڑے حاجی رول دے ویکھے نے اولاد دی وجہ تو میں بڑے بڑے چودری رول دے ویکھے نے اولاد دی وجہ تو اولاد نیک نہ ہو گئی ہے تو جڑا مرضی بھی نیک لوگاں تیرے پترے پہ کردے سن تیری اولادے پہ کردے سن رب بیکہ بادی قسم اٹھا گیا نا اپنے بچے انہوں تربیت ہو مسجد میں جیسا استاد رکھو جڑا تو اڑے بچے چاند شڑے تو اڑے بچے انہوں ہر چیز ہونی چاہیدی ہے نماز جنازہ اے نا نوانا چاہید ہے امام نہ ہوئے تیرا بچہ کے کھلو کے جماعت کرا ہوئے جنازہ پڑھانا لنا ہوئے تیرے پینڈوے جیسے دس پندرہ بچے ہونے چاہیدے ہیں جڑا کے کھلو کے جنازہ پڑھا ہوئے ہونے چاہیدے ہیں کہ کوئی نہیں بابا جی ویکھو میں آیا میں تقریر کرنی ہی تو اڑے کو پیسے لینے میں ٹور جانا منوکی لگے تو انہوں اثر ہوئے تو پہنے نہ ہوئے میرے اندر درد ہے جڑا میں توڑے سامنے پہ رکھنا کہ تو اڑا پلا ہوئے تو اڑی اولاد دا پلا ہوئے رب کا بہتی قسم ہے جو میں سکول بچہ چھوٹی کرے نا تے ماں مار دی کے نہیں مار دی پہو مار دا کے نہیں مار دا خبردار تو سکول نے چھوٹی کی تی تیری پڑا ہی دا نقصانے تے جے مسجد جو بچہ چھوٹی کرے تے کہڑا پہو مار دا اندر رہے تھکیا کوئی گال نکالو ہو جائے گا مسیدے ٹوٹ جائے گا گیڑی گالے بابا نا اولاد نا سیدے پاسے لاتا نا مارنا بھی پہندا اولاد نا مار اج مارے نا دے کم آئے گی کیا ہوں میاں محمد بغش رحمت اللہ علیہ نے بڑی وڈی کل کی تی رومی کشمیر دڑفے ہے اے کھڑی دا تاجدار کھڑی دا تاجدار تے سنیا دا پیر بابا تے میاں محمد بغش رحمت اللہ علیہ نے کلم اٹھائی ہے تے میاں سا فرما دینے دکھی اے دی ہے گلے دکھی یا جانے تھے سکھیے نوکیے خبران ہے باپ جناد ہائے موتنے مارے تھے روندنی تاگے تاگے خبران باپ جناد ہائے باپ سرد یووے بڑی بہاروں دیئے ہائے پیو سرد یووے اللہ دی قسم اولادنو رولانے دے داؤ اولادنو رونے دے داؤ میرے حسین نانے دی پشک بیٹھے ہوئے نے جبری لائی آئے عرض دیتی کملی والی آ اللہ فرما رہے آئے حسین اتے وے محمد دھلے وے حسین اتے جی بابا حسین اتے وے زہرہ دا پچڑائیوں تے حسن دا ویر نانے دی پشک مبارک دے بیٹھائے اللہ فرما رہے ہیں سجدہ لمبا کر دیو سجدہ لمبا کر دیو میرے نبی کہہ رہے نے سبحانہ ربی العالی بابا جی سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی اے کمال پورا لیو زہرہ دے پاپے نے بہتر تسبیہ پڑیاں نے اے بہتر واری میرے نبی نے آکھے آئے سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی حسین اتے لے آئے نے نانے نے سجدیوں سے رجھک لے آئے اے لوگوں جدو نماز مکمل آئی ہیں اے نانے حسین اتے لے آئے سنی سنی حسین اتے لے آئے اے پاجوا برادران ساری دنیا وے خریہ حاج جملے سلطانی دے سن لے جایا اے میرے نبی حسین اتے لے آئے خرمایا حسین جی بابا خرمایا پترہ باہتر تصویان تیرے نانے پڑی آنے حسین نانے نو جبھا مار لیا حرج گیتی نانا جے تسی حسین پیچھے باہتر تصویان پڑی آنے ہائے ویلہ یا لین دیو ہائے دسمیم و حرم وے گی کربلا دی زمین وے گی میں حسین پہتر جانا نانے نانے دے دین تو آر زندہ باہتر مردہ باہتر اے در توجہ کرے آجی باہتر تصویان میرے نبی پڑی ہیں تے کربلا دے اندر کنے تن شہید ہوئے اچھی بولو باہتر فرمایا نانا جڑا کرز حسین پہ چاڑی آئی نا اے کربلا دے اندر حسین اتارے گا بابا جدو میرے حسین مدینہ چھڑیا مکہ آگے میں گل مختصر کرنا پہ پچھو شروع کی تھی گل دی سمجھو گل شروع کتھو آئی مدینہ چھڑیا مکہ آگے ایک دن سی حاج نو لوکی لکھان پہلا کے حاج کرن جاندے نے زہرہ دے بچڑے ایک دن حاج دو پہلا احرام کھول چڑیا گازی ہتھ بن کے بابا جی اکے کھلو گیا ارزگیتی آقا حسین احرام کیوں کھول دے ہو حاج قریبے کل حاج فرمایا گازی میں ویکھ رہی آما کہ نہ احرام دے اندر خنجر چھپائے ہوئے نے اگر جنگ شروع ہو گئی تے مکہ امن دی جا نہیں رہنی امن خراب ہو جانا مکہ دا اے مکہ شہر امن دی جا گا یہ ایدھر سنے ہو کمال پر باج والے اور اپے کعبہ دی قسم میں ایمان تازہ ہو جائے گا میرے امام نے ایک دن پہلا حرام کھولیا سواریاں تیار ہو گئیا مکہ دے لوگ روندے رہ گئے میرا تے ایمان نے کعبہ بھی روندہ ہو گئے گا حسین چھڑ کے در جلے ہیں تے میرے امام نے کعبہ نے فرمایا ہوئے گا کعبہ تیری عزت واسطے کر بلاوج حسین جا رہے آئے اپنے نانے دی شریعت واسطے حسین جا رہے ہیں بابا جملے سنے آجے امام دا سفر تیار ہو گیا کافلے تیار ہو گئے سیدہ زینب نالنے سیدہ سگینہ نالنے شہربانوں نالنے امی قلصوم نالنے جناب فضہ نالنے قسم بن حسل نالنے زہیر ابن گین نالنے حبیب ابن مظاہر توجہ فرمایا ہے اے باوجی کافلہ چلدہ چلدہ اگے ہور کھڑا ہے ہور نے کہا جی منہوں آڈر ہے میں تو انہوں کوفے نہیں جان دینا کوفے فیادے دیئے گلہ جی علم دیئے گلہ جی فیادہ دیئے نہیں کوفے نہیں جان دینا امام نے فرمایا ابن زیادہ کی آڈر ہے انہیں کہا جی ابن زیادہ آڈر ہے انہوں کربلا دی زمین تے خیمے لواو حسین ابن علی دے بابا کربلا دی زمین تے جیدو سیدان دے خیمے لگے آلِ نبی اولادِ علی دے خیمے لگے دو محرم نو خیمے لگے تین چار پانچ چہ ست محرم نو یزیدیاں نے نہر فیرات تے کنارے پر بندیاں لہ دیتی یا پہرے لگے گے کوئی پانی نہیں پیوے گا میں نو ایمان داری نا دسے ہو یار جیدو دسمی محرم دا سورہ تلو ہویا اوہر جنہیں رستہ ڈکیا سی بابا گل سمجھئے اوہر جنہیں رستہ ڈکیا جنہیں خیمے لوائے کوئی آنکھ لگی دسمی محرم دی صبح ایمی کینٹا ڈیڑ پہلا جانگ شروع آنکھ لگی بابا اے دماغ دی آنکھ لگی تے تیل دی آنکھ کھول گئے ایک ور یوچی بولے جیدو بابا جی تیل دی آنکھ کھل لیے ایسے دیل وال میرے پیر باہو رحمت اللہ علیہ حضرت سخی سلطان باہو نے کلم اٹھائی ہے آپ فرما دینے دیل دریا سمدے رونڈوں گے اے دیل دریا اے باج بو دیل دریا سمدے رونڈوں گے تھے کون دیلا دیا اے جانے ہوں بچائی ویڑے تھے بی چائی جیڑے تھے بچائی منجے وہاں نے ہوں چودہ تپک اس دیل دے اندر اے دمو وانگنے اے دانے ہوں میں قرمانے اوناتی باہو جنے دل دی رمز ہشانی ہوں میں قربان اوناتی باہو جنے دل دی میں بلکل قریب آگئے ہیں چھٹن لگا جملے سنیں آجے حضرت امام علی مقام دے رستہ ڈکڑنا لاہور بابا جی اے در ویکھئے ہو آنکھ لگی دیل دی آنکھ کھول گئی خواب پہ اویند ہے کہ جدر میوہ ادر جہنم دے شولے نے جدر زہرہ دا پتر ادر جنہ دیا نیرہ بیاں چھٹن لیاں کیا بات ہے تو آڈی کیا بات ہے بس ان قریب چھٹے لگا میرے والے ویکھئے آجے بابا جی ہور دی آنکھ کھلی انہوں نے اپنے پترنے آواز دی تھی انہوں نے کہا در آئے جی بابا انہوں نے کیا میرے ہاتھے ویچھے ہاتھ کڑیاں پا میں نے مجرم بنا میں نے قیدی بنا ہور نے جی تو اپنے پترنے کہا لے بابا کہی نا پتر پیرا میں چھٹے بیا بابا ہویا کی ہے بابا ہور روئی جا رہا ہے کہتا میرے کو بڑی بڑی گلتی ہو گئی ہے جی اگر گلتی سوار نہ سکے تباہو پرباد میں بھی تو ہی ہو جا مگے میں نے قیدی بنا تھی زہرہ دے پاک بچڑے دے خیمے دے سامنے لے جاؤ بابا جی جملے سنے آجے جی تو جنابے والا ہور نے ہاتھ کڑیاں بائیاں یوں یانے یہ چلدہ چلدہ میرے امام دے خیمے دے سامنے آگے آئے یہ ہاتھ جوڑ کے روئی جا رہے آوے ہاندھا یوں حسین ابن علی ہے تیرا بابا علی بھی سخیئے حسین تیری ماں زہرہ بھی سخیئے حسین تیرا نانا محمد بھی سخیئے حسین سخیئے دیوں لہا دو بابا اللہ تیری اتھروں کا بول کلے روندہ یوں وے جدہ دل نرم ہوئے روندہ یوں وے جدہ دل اندر درد ہوئے نالے روئی جا رہے آئے ہاندھا حسین ابن علی میں تیرا کہتی آیا میں تیرا مجرم آیا خدا ہاتھا نہائیں منو ماف کر دے آرے ایک محل پر وچ بہن آ لیو میرے امام نے حر نو سینے لالے آئے فرمایا حر کیو یاوے ہاندھا یاکا حسین میں خواب وے کیئے او تر جہنمین اے ترجن دینے حاکا منو اجازت دیو میں توڑے قدماتوں قربانوں آنا میرے امام نے فرمایا جا حرک میدانے کربلا چلا لاؤ مسلمان بھائیو جملے سن جایا رے جنابِ حر نے حسین دے قدماتے ہاتھ لائے نی اے گوڑا تھی یہاں رو گیا رے ہوئی آج کربلا دے اندر ہور دا گوڑا گیا رے شیما راکھن لگا ہور دو ساڑا آئے آج ساڑے سامنے کھلو گیا رے حرمایا او دنیا دیوں کتیوں آج تو باد میں نوئی اپنا نایا کھیار پہلا میں تو آڈا سا ہون میں حسین دا آئے آئے پہلا باز کھول تھوڑا حسین بن علیدہ پہلا میں تو آڈا سا ہون میں حسن دیویر دا گولام بڑ گیا آئے سایدہ زینب دیویر دا نوکر بڑ گیا آؤ کمال پر باجوایا لیا جملے دردے دل نہ سنیا رے خرمایا شیمر جنے مہاں دا دودھ پیتا آئے آج حسینی گولام دے سامنے آئے آج ہور دا مقابلہ کرے بھابا بڑے بڑے شاہ سوار آئے نے ہور دی کلوہار چل رہی گے اے واسلے جہنم آرے نے اے نا دے سیر مولی تے کاجر دی طرح پہ اٹھ دے نے باجوا سا بلہ دی قسمیں جملے رولہ دے دے نے آئی تھے جملے سنی تے میں تقریر چھڑا لگا جدو میرے ایمہام دا جانی زار لڑی جارے آئے ہی یزیدیاں نے سجیوں حملے کی تے نے ہی یزیدیاں نے کھبیوں حملے کی تے نے ہی میرے ایمہام دے تیران دیاں بھارشاں شروعوں گیا نے جنابے ہور دے جسم دے تیر بے لگ دے نے اے باجوا سا جدو ہور گوڑے دے زمین دے آئے ہو دے جسم دے تیر لگے ہوئے نے آج جسم دے نیزیاں دے وار لگے ہوئے نے شیمہ اے اے گال سنی شیمہ روت یاگ کھلو گیا آخن لگا شیمہ رہون شیمہ راکھن لگا بول اور یزید سچائے یا حسین سچائے اے تھے جملے سنی آج یزید حق دے یا حسین حق دے بابا ہور نے دو بھی ہاتھ گلاد گی تے نے کھرمایا او دنیا دیوں کتیوں تو سی منو کچھ دے ہو یزید سچائے یا حسین سچائے میرے ایمہام دے جان سار ہاتھ گلاد گی تے نے ایتھے جملے سنی ہاتھ بلاند کار کے ہو راندنے مینو پچھ دیوں دسنا میں کون آرہو کے کھین لگاو یہ دل بھی ہوسینی ہے آہا 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 ہاتھ بلاند کرو سار ایک باری یہ دل بھی ہوسینی ہے یہ جان بھی ہوسینی ہے حسینیات 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 مل گئے یہ دل بھی ہوسینی ہے یہ جان بھی ہوسینی ہے جدی جدی جان حسینیوں بولے گا یہ دل بھی ہوسینی ہے یہ جان بھی ہوسینی ہے الحمد کے اپنا تو امام حسینی کیا باتیں اور نوجوانوں توری کیا باتیں حمد کے اپنا تو امام حسینی ایسایت میں آنا اُدھے جن شباز فضائے اندر آئیش میں کی کہہ رہے ہیں اُدھے جن شباز فضائے اندر پھر میں پڑھنا ہوں توجہو اُدھے جن شباز فضائے اندر سب تُو بکھ پرواز حسین دیئے اُدھے جن شباز فضائے اندر توجہو اوہ اُدھے جن شباز فضائے اندر سب تُو بکھ پرواز حسین دیئے اُدھے جن شباز فضائے اندر سب تو واقع پرواز حسین دیئے گفتار کھڑتار اے ہر اکش ہے اللہ قابل ناز حسین آئی تھے بیکھیں اللہ قابل ناز حسین دیئے اگلا مصرہ پڑھا لگا اللہ قابل ناز حسین دیئے پھر سنے اللہ قابل ناز حسین دیئے اے مصرہ سنے ساری تقریر دی جان مصرہ ساری تقریر دی جان اے انجد نماز نے سب پڑھ دے سابتوں وکھری نماز حسین اے اکبر یچی کہ بولو نیرکج کے بولو اینجی تے نمازن سب کڑ دے کوئی ضرورت نہیں اینجی تے نمازن ایوی نمازن ایدر بھی نمازن ایوی نمازن ایوی نمازن پر گال بڑی دے چلا اینجی تے نمازن اینجی تے نمازن سب کڑ دے پکھا باندھو گئے نمازی دی نماز چوٹی جان دی آندہ پکھا لگے گا تے پڑا گا ایسی لگے گا تے پڑا گا تھلے کلین چنگا ہونا چاہی دے کلین چنگا ہوگے پکھا لگا ہوگے ایسی لگا ہوگے میں کیا تیری تے میری نمازے وے تے جڑا گرم ریتے پڑ دا ہے جنواجے بھی نہیں سمیں لگنے انہوں نے سوچ دی جی بابا ربے کا پاتی قسم دے ساڑی نماز اورے ساڑی ایسی علی نمازی اینجی تے نمازن بچے بہو پتر کے دو اینجی تے نمازن سب پڑ دے ساری تقریر دا نچوڑ دے چلا اینجی تے نمازن سب پڑ دے سب توں بکھری نماز حسین اینجی تے نمازن جان دینے نا پاکستانی تھی پتہ کیان دینے تھی کھڑ دینے اکرینٹ ماردہ بس بھی کرتا ہوتے کے لائے ایدر میرے والد توجہ کرو ان ساری انگلان تھی نہیں تو انگل سنی میں تو گزارہ کر جانے جس رہاں دو میں نا سلوک ہوئی میں تو پڑ جانے میں تو ظاہرہ باگ دے بچڑے نو رازی کرنے آئیدر بابا جی توجہ فرمائی آج ویکھو مکہ مدینہ جو کاری قرآن پڑے کاری سدیس نو جان دے کاری سدیس قرآن پڑے نا تھی بچے روپن دے نا بابا ایڈا وڈا کاری جا قرآن پڑے تو لوگاں تھی بچے نماز ویچ تڑف جان دے انہوں اللہ نے ایسا درد دیتا ہے آواز بھی اللہ دی دینے آواز بھی اللہ دی دینے کسے دی دینے نہیں کاری تھی سارے ہون دینے مولوی تھی سارے ہون دینے لوگاں دن نئیوں نو بلاو یارو دے ویچ کیے لوگاں دن یارو دی آواز اندر درد دیل نو لگ دی بابا جملے سنائے آج مصر دا کاری قرآن پڑے نا ایتھے توڑے چوینڈے پسرور مصر دے کاری ہون دے رہن دے محفلان دے اندر قرآن پڑ دے نا لوگاں دے ماشاءاللہ کیا بات مصر دا کاری قرآن پڑے تھی بندے تڑف جان مکہ دا امام قرآن پڑے تھی باجوا صاحب بندے تڑف جان مدینہ دا امام قرآن پڑے تھی بندے تڑف جان تھی جدو کربلا دے اندر حسین ابن علی قرآن پڑے جدو زہرہ دے پتر نے قرآن سکھیا کی دوں میں امہ کلو سکھیا کی دوں میں بابے کلو سکھیا کی دوں میں نانا مصطفیٰ کلو جدو بابا توجہ فرمائے جدو سہر شہید ہوگے نا واری حسین ابن علی دی آگے میں مختصر کر کے چھٹر لگا ہوں جدو ظاہرہ دے بچڑے دے واری آئی نا آخری سلام کی تا فرمایا سکھینا بابا نہیں آئے گا زینب ان تیرا وید نہیں آئے گا شہربانوں ان تیرا خامد نہیں آئے گا اما فضا ہوں توڑا پتر حسین نہیں آئے گا کیڑی گل کریں بابا اللہ ترے آنسو قبول کرے جدو حسین تریا انہیں ایک ورید مان دے روزے والمو کی تا انہیں تے روکے آن دے انہیں اماں اج کدی کول ہوں دینا حسین دے اج کدی سینے لان دینا تے اج میندی کے حسین دے گیڑا ویلہ آگیا نانے دے کلمیں پڑھنا لے اج تیرے پتر دے دشمن بانگے اج مسلمان نماز پڑھنا لے ازان دے نا لے حسین دے قاتل سامنے کھڑے نے میرے امام نے گوڑا دڑایا میدانے کربلا ویج پہنچ گیا ایس پاپے دے اتھروندہ صدقہ تو اڑی محفل قبول ہونی جا میری گالی یاد رکھے میرا پڑھنا قبول کو ہمیں نہ ہوئے تو ہوئے اوکھری گالے اللہ دی قسم اٹھا گیا نا کہ جڑے اہمی پہ ویکھی جارہی نا محفل ہو رہی ہے اور اور نے کچھ آئے لے کے چلے گے کچھ آئے لے کے ہاں کچھ آئے لے کے مقدر دی گال لے کچھ بیٹھے رہن دے نے کچھ لے جان دے نے میرے صاحب آندے سا نا ہجر تیراج پانی منگے تے خون اے نا دے گیڑا اوکہ دی محفل بندہ داندھ کار کے ٹور جائے ہس کے ٹور جائے نہیں رو کے جایا کرو تو اڑی آزری قبول ہوئے تو اڑی تے اللہ راضی ہوئے اللہ فرشتہ نا پوچھے کیوں رون دے پھو اے کی چاہی دے نا نا پھر اندر تڑف ہوئے ہجر تیراج پانی منگے تے خون اے نا دے گیڑا جی کر دے تن سامنے بٹھا کے درد برانے چھے اے در سنو تو میں گل مکان لگا میرے امام دی سواری گئی فرمایا میں نے پیشانے ہیں شمر میں کہوں نا میرے امام نے آخری تقریب کی تھی یہ بابا کربلہ دی زمین دکھ لوگے اج میں آیاں تسا میں نے عزت دی تھی میں نے بٹھایا جا کرسی دی تھی ممبر دی تا جا سپیکر دی تا جا تے جدوں زہرہ دا پتر تقریر کر رہا سی نا سامنے لکھا یزیدی کھڑے سن عباس دا مولا کلہ کھڑا سی زہرہ باغ دا پتر کلہ کھڑا سی فرمایا میں نے پیشانوں میں کھو نا شمر کہنے لگا سانوں نہیں پتا تُو کھو نے فرمایا میں نے جانوں میں پیشانوں میں کھو نا میرے امام نے طرف کی قرآیا جملے سنے لے امام فرما دینے میں نے جانوں میں کون شمرہ کھل لگا یہ بول حسین تو کون امام فرما دینے میں حیدر دا جایا ایتھیں سنی میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی سنی سنی امام فرما دینے میں حیدر دا جایا امام فرما دینے میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی سنی اے ہمشیر زینب تنانا رسول اگلی گل میرے امام فرما دینے میں حیدر دا جایا اے ہمشیر زینب تنانا رسول اگلی گل میرے امام فرما دینے میں حیدر دا جایا میں غازی دا مولا میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تی امام بطول میرے امام کربلا دینے اندر ستیر آرے تلوارا یہاں آرے ہیں سنی مشن کی یہ محفل دا مقصد حسین کربلا دی زمین تے سجدہ کیتا کی کیتا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا اوہ تھوڑی فکر کرے اوہ دی کوئی نیکی قبول نہیں جے اے میں نہیں کہہ رہے یا بزرگ بیٹھے ہو یا دوسری بیٹھے ہو اے میرے نبی دی حدیث جے جڑا بندہ بے نمازی یا اللہ دی کوئی نیکی قبول ہے مسلم شریف دی حدیث سے بابا میں وخانو پیارا نماز پڑھو گے تا ذکر حسین قبول ہے نماز پڑھو گے تا تا دی میفل ہے گساد نہیں کر گے نماز آلو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں مدھے باہر جاگا میں نے مولوی جی تسی کی کھل کی تھی نماز نہیں تو میں نے جنہی مولوی جی تسی مرضی آکھو پتہ نہیں میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں اپنا حق تے پورا ادا کر جاوانا حسین ابن علی جاندیاں سر کٹا گے تکی دے بیچ کھلو کے کٹایا بولو حسین سجدے کے سر کٹایا جیدو شمر نے بابا جی انجر داوار کیتا نا کہ میرے امام دے لبان دے پڑھا کہے لفظ سبحان ربی العالم سبحانہ ربی سبحانہ ربی سبحانہ ربی میرے امام سر دے کہ دنیا نو دس گینے اے ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے اس طرح کے گل کوئی نہیں اے ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے نانے دیشان رہ جائے نانے دیان رہ جائے اے ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے نانے دیشان رہ جائے نانے دیان رہ جائے لپی جائے پمچوں کے حسین دیں آجے پرنانے دنیا دیان پر جائے اے ہو شرط ہے تین دنیا دی پری آئے سید ہو یا سب دیا خشے کے ظباناں دین دنیا دی پری آئے سید ہو یا سب دیا خشے کے ظباناناں ہو یا فیر بھی بڑ بڑ اللہ پاک میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے اللہ ذکر حسین دا صدقہ سانو نمازی بنائے اللہ ساڑیاں اولادانو نمازی بنائے کھڑے ہو جاؤ درود و سلام داکھ شیر اللہ ساڑیاں